جب ووٹنگ کا عمل ختم ہوا اور گنتی کا عمل پولنگ کے عملے سے وہ اختیارات لے کے ہمارے ملک کے دفاعی ادارے کو جب وہ اختیارات سوم پہ گئے تو یہاں نتیجے رک گئے آر ٹی ایس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہمارے پولنگ ہیجنٹ کو فارم پہ انتالیس نہیں ملے اور پورا الیکشن فورج ہو کے ایک مقتص پارٹی کو حکومت پکڑائی گئی ہمیں یہ تکلیف نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں کہ ہم اسیملیو سے باہر ہیں یہاں سٹیج پہ میرے بڑے محترم بیٹے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی پہلی دفاع ہم سیاست کرتے ہیں اور ہمیں اگر پارلمان سے باہر بھی رکھے ہماری سیاست یہاں زندہ ہے کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور جب تک پاکستان ہوگا یہ سیاست زندہ رہے گی پر ہمیں افسوس افسوس کہ وہ الیکشن کمیشن جو صاف شفاف الیکشن کرانے میں ناگام ہو چکی تھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا وہ ادارہ اپنی عزت کھو چکا ہے اس کے ساتھ جس ادارے کو گنتی کے عمل میں داخل کیا ہمارا مقدس دفاعی ادارہ اس کو بھی آپ نے بدنام کر دیا ہے آج ان پہ بھی کسی کو اعتماد نہیں رہا ہے ہمارے جوٹیشری جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے نوٹسز لیتی ہے ان کو میرے بھائی بلاول جب ایک سال کا تھا تب کے ناشتے کے بلو کے نوٹسز تو لینا آتے ہیں بیس کروڑ عوام کے منڈیٹ پہ ڈھکا ڈالا گیا ہمارے اس عدالت نے کوئی قسم کی کاروائی نہیں کی وہ ادارہ اپنی عزت کھو چکا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو نیب جیسا ادارہ جو حرکتوں پہ اترا ہوا ہے جو گریوی حرکتیں کر رہا ہے وہ اپنی عزت کھو چکا ہے حکومت میں آپ نے بے عزت لوگوں کو بٹھا کے ان دفتروں کی عزت آپ نے کھو دی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں ایک ادارے پہ اعتماد نہ ہو تو یہ ملک کیسے چلے گا اور کہاں سے چلے گا بڑے افسوس سے اور بڑے فخر سے یہ دونوں باتیں آج میں ملا کے کہہ رہا ہوں افسوس اس بات کی کہ عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پر فخر فخر اس بات کی کہ آج بھی سیاسی تسلسل جمہوریت کے لیے وہ جمہوریت جس کے لیے سن انیس سو تیس میں باچا خانبابا خدائی خدمتگار اور تحریکِ ازادی کے بڑے بڑے نامور لوگ اسی جمہوریت کے لیے انہوں نے لڑائی کی تھی وہ جمہوریت جو پاکستان کے بننے کے بعد انیس سو تریتر کے آئین کی شکل میں پاکستان کو ملا میں فخر کرتا ہوں اس جمہوریت کا تسلسل آج بھی میدان میں ہے رکاوٹیں آئیں جیلیں آئیں ہمارے پختونوں پہ قتل و غارت ہوا لیکن ہمارے راستے نہ کوئی روک سکا اور نہ کوئی روک سکے گا سندھ دھرتی مکہ پیاری آئے سندھ جو بڑا تاریخی صوبہ ہے صوفیوں کا صوبہ ہے یہاں تحریکِ ازادی کے جانشین اس صوبے کے قبرستانوں میں دفن ہے یہاں پہ ایم آر ڈی کی تحریک والے ہمارے پینڈال میں اور سٹیج پہ بیٹے ہوئے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا سندھی باہو توا غلامی قبول کندو آواز نکالو سندھی باہو توا غلامی قبول کندو زما پختنو رونو آئے اتاسو غلامی منے مجھے ایک کہو ایک آواز دو اس پاکستان کے عوام آپ غلامی قبول کرتے ہو ہماری ازادی ہماری ووٹ کی عزت ہے ہماری ازادی ووٹ کا تقدس ہے یہ عزت ہم سے کوئی چینے گا غلامی کی زندگی ہمیں منظور نہیں ہے ہم ایک دن بھی غلامی میں نہیں رہیں گے میں اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ باقی مقرر بھی تقریر کریں گے ایک جذبہ ایک جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت لوں گا یہ یاد رکھے گا آج جیسے کراچی میں عوام یہ سمندری طوفان یہ لہرے یہ سب کے جمہوریت چاہئے ہمیں جمہوری نظام چاہئے ان کے ہاتھ کھلے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں پکڑ لے پکڑ لیا اوروں کو بھی پکڑ لے ہمیں کوئی فکر نہیں جمہوری نظام آئے گا آج نہیں کل آئے گا قرارہ جواب ملے گا جو بھی جتنا کر رہے اتنا یاد رکھے کہ اتنا کرو کہ کل برداشت کر سکو نہیں برداشت ہوگا ایک دن بھی تم سے نہیں برداشت ہوگا شکریہ بہت شکریہ شکریہ آئے ڈیوی گروب شکریہ ڈیوی گروب ڈیوی گروب